موسیقی السلام علیکم ورکم بیک میرے چینل آپ سب امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں تو جی الحمدلہ سے آج یاروہ روزہ تھا اور آج فل ڈے یاروہ روزہ کی بھی روٹین شیئر کروں گی اور اب بھی ہے جی مارننگ کا ٹائم ہے اور آج صبح اڑتے ہی جو ہے میں نے کہا کافی دنوں سے یہ کام پینڈنگ پہ تھا کہ گروسری کرنی ہے گروسری کرنی ہے اچھا رمضان سے پہلے ہم لوگوں نے رمضان کی گروسری کرتالی تھی لیکن پھر بھی اگر آپ کو بتایا کچھ چیزیں رہی جاتی ہیں تو اب دس یاروہ روزہ تھا ماشاءاللہ آج اور دس دن ہو گئے ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ گروسری کرنی ہے گروسری کرنی ہے اور گروسری کے لسٹ بھی مطلب کہ جو لانا ہوتا ہے وہ بھی مجھے ہی پتا ہوتا ہے تو ابھی ممہ کہہ تھی کافی دنوں سے مجھے کہہ تھی میرے پاس ٹائم ہی نہیں مل برا تو آج صبح مارننگ میں اڑتے ساتھ ہی میں نے کہا آج جو ہے سب سے پہلے گروسری کر کے آتے ہیں اس کے بعد جو نہ گھر آکے باقی کے جو کام میں نا وہ کروں گی اور بس جب ہی ہم لوگ آگے تھے گروسری کرنے آگے تھے اور ہمارے گھر کے پاس ہی جو ہے نا نیا کیشن کیری کھلا تھا تو بس ہم نے کہا آج ہی ادھر جاتے ہیں اور ادھر سے ٹرائے کرتے ہیں اور بس یہاں پہ کچھ چیزیں گھر سے صرف میں نے دو تین چیزیں لینے جو میری مائونیز قتم تھی کیچپ قتم تھی اور ایک دو چیزیں قتم تھی اور جب ہم نے گروسری کرنے جاؤنا تو بہت سی چیزیں نکلاتے ہیں میرے ساتھ اسی طرح ہی ہوتے ہیں میں گھر سے تقریبا سب تھوڑی سی چیزیں لینے جاتی کہ دو تین چیزیں لانے والی اور ابھی میں نے دیکھنا ٹرولی بھڑ کے شاپنگ کر لی تھی اور بس جی خیر ابھی جو ہے نا چھوٹی موٹی جو بھی چیزیں مجھے نظر آتی جاتی وہ پھر میں لیتی جاتی ہوں اور میرے سپائسیز وغیرہ بھی ختم ہوئے میں جہاں ختم نہیں ابھی ہوئے تھے میں ختم ہونے سے پہلے ہی جو نا سٹوک جو ہے نا وہ رکھ لیتی یہ ہے کہ جب ختم ہوتا ہے نا پھر ایزی ہو جاتا ہے یہ ہے کہ پھر ٹنشن نہیں ہوتی کہ چیز ختم ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ آج کا نمزان بھی ہیں اور جو ہے نا ڈیلی کچھ نہ کچھ بند بھی رہا ہوتا ہے تو ہر چیز جو نا وہ ختم ہوئی بھی تھی تو میں نے کہا چلو آج جو نا جا کے لے یہ آتی ہے اور ابھی تقریبا مارننگ کے جو نا بارہ مجھے کا ٹائم تھا بارہ مجھے سے پہلے کا ہی ٹائم تھا مطلب کہ آج اڑتے ساتھ ہی نا میں نے کہا گروسری والا کام قتم کر رہتے ہیں اور آج کھانے میں جو نا بلکل سمپل سا کھانا بنا ہوں گی کوئی نہ کوئی تو باز یہ دیکھیں ایسٹ جو نا ایک یہ والی ہوتی ہے فوڈ نیٹ کی ہوتی ہے اور ایک یہ روز موڑ کی ہوتی ہے یہ ہی پورٹریٹ ہوتی ہے مجھے یہ ہی اچھی لگتی ہے میں شروع سے یہ ہی یوز کرتی ہوں اس میں یہ دیکھیں ساشا بھی ہوتا ہے ساشے بھی مل جاتا ہے اور یہ جو ہے نا ڈب بی اس میں تین پیکٹ ہوتا ہے تو میں بہت زیادہ بیکنگ کرتی ہوں اس لیے میں یہ لے لیتی ہوں پھر میرا جو ہے نا کافی عرصہ گزر جاتا ہے مطلب کہ ایک منت جو یہ ایسی لی گزر جاتا ہے اگر بہت زیادہ بیکنگ کروں نہ کرو تو مطلب کہ بیکنگ کے ساپ سے وہ کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے تو ویسے میں یہی والا تین والا پیک ہمیشہ سے روز موڑ کا لیتی ہوں یہ بڑی اچھی ہے فوٹ نیٹ کی مجھے نہیں اچھی لگتی ہے ویسے کافی لوگ وہی یوز کرتے ہیں وہ بھی اچھی ہوگی لیکن میں یہ یوز کرتی ہوں میرا ایکسپیرنس اس کے ساتھ اچھا ہے اس لیے میں یہی لے لیتی ہوں اور بازی پھر میں نے کہا زینب کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے لیتی کیونکہ ماشاء اللہ ہمارے گھر میں سب کا روزہ ہوتا ہے اور ایک زینب ہی ہمارے گھر میں بچے ہیں اور اس کا ہی روزہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کھاتی تو میں ہلکے پھلکے اس کے لیے کچھ سناک سے کوئی چیز لے لیتی ہوں پھر یہ ہے کہ وہ ہلکا پھلکا پھر تنگ نہیں کرتی ہے حالانکہ میں اس کو صبح اٹھ کے پھراتھا یا چیز بنا دیتی لیکن وہ کھاتی نہیں ہیں بس اپنے موڑ سے تھوڑا سا کھا لے کھا لے ناکھائے تو کھناکھائے تو بازی یہاں پہ جو چیزیں مجھے اثر آتی جاتی ہیں پھر میں وہ لیتی ہی جاتی ہوں اور آج کل آپ کو بتاتے ہیں موسکیٹو مچھر بھی کتنا زیادہ جانا وہ ہوا ہے تو پہلے ہم لوگ گرین والا یہ یوز کرتے تھے اس بار میں نے کہا بلیک والا لے کے دیکھتے ہیں کیونکہ گرین والے سے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے میں نے کہا اس باری بلیک والا یوز کر کے دیکھتے ہیں اور برطن دھونے والے جو سوپ انا سابون یہ بھی ابھی تھے پھر بھی میں نے میں نے کہا لے لیتی ہوں اب پتہ نہیں روزوں میں پھر دوبارہ گروسری کی جائے یا نہ کی جائے اب عید کے بعد ہی ہوگی کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا روزے کے ساتھ آپ کے نکلو اور مصروفیت اس طرح کی ہوتی ہے تو میں نے کہا جو چیزیں لینے والی ہیں وہ ابھی ہی لے لیتی ہوں پھر بعد میں دوبارہ مجھ سے نہیں نکلا جائے گا آج بھی دس دن کے بعد جائے نا اور یہ برشکل سے میں نے ٹائم نکالا تھا اور کچھ ممہ نے چیزیں لانی تھی تو ممہ کہہ تھی جلتے ہیں تو کٹی ہی لے آتے ہیں تو بیس یہاں پہ کولڈرنگ بغیرہ اور یہ وہ جھوٹی موٹی چیزیں جو ہے نا ہم لوگ لے رہے تھے اور میرے گھر والوں کو فانٹا ڈیو یہ ساری بوتل اچھا میرے گھر میں سب کو ساری بوتل اچھی لگتی ہے سوائے پیپسی کے باقی سب بوتل پی لے تھے ہمارے گھر میں بڑی شوق سے بوتل پی جاتی ہے اور بس یہاں پہ کولڈرنگ لوں گی زینب کے لیے میں نے سنیکس بھی لے لیے تاکہ کہیں گے روزے میں آپ ہی نے اتنے زیادہ سنیکس لے لیے یہ میں نے زینب کے لیے لیے تھے کیونکہ یہ ہے کہ مطلب کہ بہت زیادہ تو نہیں موسکو دیتا ہی لیکن میں پھر بھی اس کے لیے گھر میں رکھتی ہوں مطلب کہ ایسا کا بھی ٹائم ہوتا ہے بہت زید کرتی ہے تو بھی یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ہر چیز اویلیبل ہوتا ہے میں فارن سے اس کو دے دیتی ہوں زینب کے لیے میں نے سنیکس لے لیے تھے اور جی بس روزے میں کھانے پینے کی چیزیں دکھا رہے تھے لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی عبادت ہے اس میں کریمنگز وہ خود با خود مطلب کہ ختم ہو جاتی ہیں اگر ویسے ہمارے سامنے پیزا ہو تو ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے ہم لوگ کار لیتے ہیں لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے سامنے سو ہزار چیز بھی رکھ دو ہمیں کریمنگ نہیں ہوتی تو کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا اور یہ پرنس کا نیا بسکٹ بھی آیا سٹار والا تو میری بیٹی بڑا خوش ہوتی اس طرح کی نئی نئی چیزیں دیکھیں اس کو ہر چیز کا پتہ ہے تو نئی نئی چیزیں دیکھیں بڑا خوش ہوتی تو سٹار والا پرنس کا نیا بسکٹ آیا شیپ نہیں ہوتی تو میں نے کہا چلو لے لیے لیتی بس یہاں پہ زینب کے لیے کینڈیز بگرہ لے رہی تھی اور جو نا وہی بات لینے میں دو چیزیں ہی تھی اور بھی رہا کہ اتنا زیادہ چیزیں بن گئی تھی اور جی اگر ویڈیو اچھی لگ رہی تھی فٹا فٹ سے ویڈیو فٹا فٹ والا لائک دے دیں اور چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ان فیوچر آپ لوگ میرے مزے مزے کے ولوگز اور میری مزے مزے کی جو ریسیپیز ہیں وہ مسٹ نہ کر سکیں یار بہن مینت سے میں آپ لوگلی ولوگ بناتی ہوں تو ایک لائک جنب وہ کر دیا کریں اور جو بس یہاں پہ جنب میں نے کینڈیز بگرہ بھی لے لی تھی کبھی کبھی ہوتا ہے میں کچن میں اتنا بیزی ہوتی ہوں آپ یکین جانے اتنا مشکل کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میری بیٹی پیچھے سے اتنا تنگ کری ہوتی ہے کہ اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور وہ بس کہتے ہیں میری ممہ اور ان کے گودی ہوگی تو میں چپ کروں گی اس کے علاوہ نہیں چپ کروں گی تو میں کینڈی شینڈیز بھی لے لی تھی تاکہ پھر جب یہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اس کو کینڈی یا کوئی چیز اس طرح کی دے دیتی ہوں بہلا لیتی ہے بچے آپ کو بہتا بہل جاتے ہیں بازی کافی گروسری کر لی تھی اور یہ بس تھوڑی سی گروسری کی تھی کہ لیں چھوٹی موٹی تھی اور ٹین تھاؤزنڈ بل بن گیا تھا بازی یہاں ملوگوں نے گروسری کی اور اس کے ساتھ مجھے گفت بھی ملا تھا یہ جی ال مور کاسمیٹک کا بتانی نام میں صحیح لے رہی ہوں کہ نہیں لے رہی ہوں خیرے مجھے گفت ملا تھا میں آپ کو دکھاؤں گی مجھے کیا گفت دیا تو انہ نے کسی کو بھی نہیں دیا تھا صرف مجھے ہی گیا تھا کہتے ہیں آپ ہمیں بڑے اچھے کسٹمرن لگے تو آپ کے لئے سپیشل گفت ہے تو بازی میں آپ کو آگے جا کے دکھاتی ہوں کیا ہے کاسمیٹک کا یہ مطلب کہ تو میں آپ کو دکھاؤں گی بس یہ گھر آئی اور ٹائم جو نا بھی آنموست تین بج گئے تھے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آئیتی میں نے کہا آج جو نا سمپل سا کھانا بناتی دیسی کھانا بناتی ہوں آج جو نا کھانا بنا لیتی سمپل سا ہی اور بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بناوں گے تو بس یہاں پہ میرے پاس میٹ پڑا ہوا تھا ساتھ میں نے کا پالک بھی پڑی ہوئی تو پالک گوشت ہی بنا لیتی ہوں بس یہاں پہ جو نا میں نے مطن کا گوشت لے لیا ساتھ ہی جو نا میں نے اس میں ایک پیاز بڑے سائز کا ڈال دی ہے اور ساتھ ہی جو نا میں نے ایک دو ٹماتر ڈال دی ہے اور لسن ندر کا پیسٹ ایڈ کر دی ہے ساتھ ہی جو نا میں نے پانچ سے چھ ہری مرچے لے کے اس کا بھی پیسٹ بنا کر ڈال دی ہے ساتھ ہی جو نا میں نے سپائسز ایڈ کر دی سپائسز میں سال چلا گیا زیرا پاوڈر دھنیا پاوڈر ہلدی پاوڈر اور چلی پاوڈر جو نا میں نے تھوڑا کم ڈالا تھا کیونکہ میں نے جو نا گرین چلی زیادہ ڈالی تھی بس جی ساتھ ہی جو نا میں نے ایک گلاس پانی ڈال کے اس کو پریشر لگا دوں گی تاکہ فٹا فٹ سے جو نا یہ بنج ہے کانو بھی بنج ہے ٹنجن کتم ہو جائے ساتھ ہی میں نے کہا جب تک میں نے اس کو رکھا نا ہمارا نیر جو نا وہ کک ہوتا ہے تب تک جو نا میں گروسری بھی سمیٹ لیتی ہوں اچھا گروسری لانا وہ ایزی کام ہے اس کو سمبھالنا زیادہ مشکل کام لگتا ہے مجھے کیونکہ ہر چیز مطلب کہ کچن والی چیزیں جو کچن میں رکھنی ہوتی ہیں واش روم والی چیزیں واش روم میں رکھنی ہوتی ہیں باہر والی چیزیں باہر رکھنی ہوتی ہیں تو ان کا سمیٹنے کا جو کام ہوتا ہے وہ زیادہ لمبا چوڑا ہوتا ہے بس میں نے فٹا فٹ سے جونا جب تک کھانا آج میں نے کچھ بھی تنا خاص نہیں کرنا مطلب کہ بنانا نہیں تھا تو میں نے کہا چلو ان کو بھی فٹا فٹ سے لگے ہاتھ سمیٹ لیتی ہوں کیونکہ مجھے نا مطلب کہ جو میس ہوتا ہے وہ بڑا لگ رہا تو مجھے ہوتا ہے کہ سارا جو ہے میں ساتھ ہاتھی میں سمیٹی رہوں کیونکہ اگر بہت زیادہ برڈن ہو جائے پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور ویسے بھی روزے کے ساتھ پورا دن میں کام کرتی رہتی لیکن روزہ کھولنے کے بعد میں بالکل بھی کچھ نہیں کرتی ہوں اور من سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پورا دن میں کام کرتی ہوں آپ لوگ کہتے ہیں اپنی افتار کے بعد کی روٹین بھی شیئر کیا کریں یار میں افتار کے بعد کچھ بھی نہیں کرتی ہوں صرف افتاری کرتی ہوں افتاری کے بعد جونا میں مغرب کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑتی ہوں اپنی ویڈیو ایڈیٹ وغیرہ کرلیتی ہوں بس یہ ہی میرا کام ہوتا اس کے علاوہ میں کوئی کام نہیں کرتی ہوں کیونکہ پورا دن میں کام کرتی رہتی لیکن افتاری کے بعد نہیں بسے ہوتا بس یہاں پر ساری گروسری میں نکال رہی تھی میں نے کہا ان کو سمیٹ دیتی ہوں اور آج ہم لوگوں نے گروسری بھی کرنی تھی اور اس کے علاوہ زینب کی شاپنگ کرنے بھی ہم لوگوں نے افتاری کے بعد جانا تھا تو کافی دنوں سے وہ بھی پینڈنگ دی بلکہ روزوں سے پہلے کی ہی پینڈنگ دی ہم لوگوں نے مطلب کہ میں نے ممہ نے سیسٹر سب نے ہم لوگوں نے جوتیاں اور کپڑے سب کچھ مطلب کہ لے لیا تھا صرف زینب کے ہی سب کچھ رہ گیا تو میں نے کہا آج جو نا وہ والا کام بھی ختم کر رہا تھا کیونکہ آگے آگے روزوں میں جو نا بہت زیادہ رش بھی ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ پھر جو نا کچھ بھی نہیں سمجھ بھی نہیں آ تو میں نے کہا آج جو وہ والا کام ہے وہ بھی کر رہے ہیں گے شاپنگ بھی کر رہیں گے تو انشاءاللہ شاپنگ کا جو لوگ ہے نا وہ میں نے نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی کیونکہ میں نے کہا شاپنگ کرنے سے پہلے جو نا میں جلدی سے ویڈیو کی ووائس آور کر لیتی ہوں اور شاپنگ کر رہا ہوں گے پھر آنکہ نا میں آپ کو شاپنگ دکھا دوں گے کہ میں نے کہا کہاں سے کیا زینب کی اور زینب کے سب کچھ ہی آنے والا تھا مطلب کہ اس کے شوز بھی لینے تھے اس کے کپڑے بھی لینے تھے تو میں نے کہا ایک دن ہی نکلیں گے اور ساڑے کام جو نا وہ کار رائیں گے تو باز ہی آج میں نے کہا جو لوگ گروسری والا کام جو نا یہ تو ختم ہو گیا نا پھر زینب کو شاپنگ والا کام بھی آج ہی ختم کر لیتی ہوں کیونکہ کوئی کام جو نا دیلی نکل ہی آتا ہے نانا کرتے بھی نکل آتا ہے تو میں نے کہا آج جو نا یہ ساڑے کام جو پینڈنگ میں ہیں نا آج ساڑے کام جو نا کمپلیٹ کرنے اور کچھن کو آج اتنا زیادہ ہائے نہیں کرنا اس کو آج بائے بائے کرنا ہے تو خیر پھیڑ بھی میرا کچھن کا کافی زیادہ کام نکل ہی آتا ہے چھوٹے موٹے بھی کرنے یا دیسی کھانا بھی بنانا ہونا کچھن میں ٹائم لگی جاتا ہے بس یہاں میں ساری گروسری نکال رہی ہے جب پیزا سوس پر یہ سلمان والوں کی یوز کرتی ہے یہ بھی میری خطہ مطلب تھی ابھی جو ہے نا ایک دو بار کے لیے تھی پھر بھی میں لے آئی تھی کیونکہ چانک سے مجھے کبھی کبھی پیزا بنانا پڑ جاتا ہے تو پھر میں جو نا لے آئی تھی ساتھ میکرونی لے کے آئی تھی میں نے کہا تھا میکرونی بھی بنا لوں گی کافی دنوں سے میرا دل کار رہا تھا تو میرے پاس پڑا بھی ہوا تھا ہاف پیکٹ پڑا تھا تو میں نے کہ ایک اور لے لیتی ہوں تو بس جی روزوں میں ویسے بھی تنا کچھ آپ کو مطلب نہیں کھایا جاتا تھا تھوڑا تھوڑا ہی بنتا ہے تھوڑا تھوڑا ہی چیزیں ہی کھائی جاتی ہیں بس جی ساری گروسری میں نے نکال لی تھی اب ان سب کو جھونا سب فٹا فٹ سے جھونا میں سمیڑ دوں گی اس کے بار میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو مجھے گفٹ ملا تھا نا اس میں کیا ہے اور اتنی دن میں جی یہ دیکھیں جی میں نے اس کو تقریبا جو ہے نا ٹویلف منٹ کے لیے پریشر لگا دیا تھا اورurdہ بس جی اچھے جو ہے نا جو ہے نا جو ہے نا وہ ٹنڈر ہو گیا تھا گل گیا تھا تو اب جو ہونا میں اس پہ اس کی اچھے سے بھونایی کر te escapes وغیرہ پاس اچھے سے بھونیں گے Or Squelix کو بھون کر دوں گےRERO COOL ٹا کے ساتھ جو ہندوء ہے کہ ہم Metejä کی طمارap پلانی in جی ایک مفین وغیرہ پ پلى ق火 جلی میں اور جو میرے ہور کھانا میرے کیا اس پہلو جقب حلو جو تون گی اور جو وہی والے چاول بناوں گی اور جو کے G mano يلو وال ایک لائک کا بٹن دبا دیں اور چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور جی ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ان کو بھی میری مزے مزے کی ریسپیز جو نا وہ دیکھنے کو مل جائے کریں گی بہت میں لگتے ہیں ویڈیو بنانے میں ایک روزی ہوتے ہیں مرشال اللہ میری بیٹی بھی چھوٹی ہے اور ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو آپ لوگ جب ایک لائک دے دیتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے بس یہاں پہ چکن سوری مٹن کی میں نے اچھے سے بنائی کر لی تھی اب اس میں میں نے 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ایٹ کر دیا تھا بس یہ ساتھ ہی پالک ایٹ کر دوں گی پالک میری بنی پڑی بھی تھی مطلب کہ فریز ہوئی بھی اور جو نا ہم لوگ گرائنڈ کر کے رکھتے ہیں بس ہی ہوئے تھی اب اس میں اچھے سے اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور جو یہ ابھی lanç کر دے گی اور ضرور ہو دیں گی ساتھ ہی میں نےیا کہا سب کس میں نے گروسری سمیری لی تھی جو آہ یہ سپائس باکس میں جو ری فیل کیز hole سوڑ جو ری coats ہوں آج آج نے جانرمaprèsے میکس کر گیا جو نا جو نا میرے سپائس باکس پڑا تھی زمین پے پڑا تھی اس طور پڑھک سارے کے سارے مسالہ ایک دوسرے میں میکس کر دئیں نمک میں ہلدی میں بلیک پیپر اور زیرہ دھنیا سارا اس نے ایک کر دیا تھا کالی مرچے تھی اس میں سارا نمک ڈال دیا تھا اس وجہ سے مجھے پھر سپائسیز ریفیل کرنے پڑھنے والا میرے ابھی سپائسیز تھے اور پھر میں سارے سپائسیز ریفیل کر دیا تھا اور پھر میں نے ریفیل دوبارہ سے کر لیا تو میں نے کہا تھا جو ووال سپائسیز ہیں وہ میں روزوں کے بعد یوز کر لوں گے ہوں نے سپائسیز کر لیا تھا پھر میں سیٹھیں گئے اور پھر میں میں سارے سٹس ٹھائی ہو جب صور پر ملک یہاں میں نے چاوال بنا دیتا ہے کیسے لئے میں نے کلر دیا ساتھ ہی میں نے ایک تیس پتہ پانچ سے چھے لونگ اور ایک دالچینی کا ٹکرا ایٹ کیا اور اس کو کھرکر آیا پھر میں نے کیوبز ٹوماٹر کے ایٹ کر دیا تھا یہ میں نے یہاں پھراتھی میرے پاس فریز ہویا تمہاری سکتہوں تمہارے میں سٹھا اور میسز سکتہوں کو کھنیگی مرمان ایک ہنر سکتہوں کو دکھنے پیدا۔ ملک میں تمہاری سکتہوں کے لئے کہ سکتہوں جانے پر اینڈان سے پیدا کرڑتا ہوں تمہاری سکتہوں کو کنڈیز اپس اپ ہم گزاری پوزٹی جب زینب بہت ہزید کرتی ہے تو میں فٹ اپر سے اس کو نکال کے ایک دے دیتی ہوں اور یہ جو فج والی کینڈیز تھے نا یہ 500 کا پیکٹ آیا تھا میں ابھی آکے دیکھ رہی تھی یہ 500 کا پیکٹ تھا پتہ نہیں اس میں کتنی تھی 100 تھی 50 تھی مدہ نہیں کتنی تھی تو خیر یہ اچھی تھی لیکن یہ 500 کا پیکٹ تھا بس اس کو میں نے باکسز میں ریفل کر دیا اور جی ساتھ ہی یہاں پہ دیکھیں جی مارا مسالہ اچھے سے بھون گیا بس میں نے اس میں ٹویٹریا ایڈ کی تو کچھ کو نہیں ایڈ کیا تھا چیکن کی کیویہ آgt کی تھی کیوی میں نے اس لیح Recovery کی سکتی سکتی کیونکہ میرا پاس چیکن سٹاکھ نہیں تھا مطلب یہ یقنی نہیں تھی اس لیحظیconscious key سکتی انہیں میکنڈ کی کیویہ آج کہ چیکن کا فلیور آج ہے اس وجہ سے مند把 ٹھکال کی ایڈ کی دو گلاس میں نے پانی ایڈ کی favour بس یہ آدمی میں نے کہا اسی ہر tek گ dots گوند لیتی ہوں۔ کیونکہ سیری کے لیے اٹا Escape دن میں چاول کھائے جاتے ہیں اور سیری ٹائم کوئی بھی مارے گھر میں چاول نہیں کھاتا روٹی ہی سب کھاتے ہیں تو میں نے کہا فٹا فٹ لگے ہاتھوں آٹا بھی گون دیتی کیونکہ افتاری کے بعد میں باتاری میں شاپنگ کرنے بھی جانا تھا تو میں نے کہا ٹائم نہیں ملنا تو میں ابھی ہی جو نل لگے ہاتھوں آٹا بھی گون لیتی ہوں اور یہ سارے کام میرے مطلب کہ ساتھ ساتھی چل رہے ہوتے ہیں اور میں کبھی کبھی شیئر کرتی ہوں کبھی کبھی میں نہیں بھی کرتی ہوں اور یہ سارے کام میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ساتھی جو مجھے گفٹ ملا تو میں نے کہا وہ بھی دکھا دیتی ہوں یہ ایل موڑ تھا یہ ایل موڑے تھا مجھے خیاد اس برینڈ کا بلکل صحیح نیم نہیں تھا اس کا ایک لینزر تھا ایک اس کا یہ فیس پوشت تھا اور ایک ان کی یہ فیرنس کریم تھی اور ساتھ یہ والی کریم تھی اور ساتھ یہ والی کریم تھی پتہ نہیں اس کا کیسا ہے کیسا نہیں ہے ریزلٹ کریں گے تو دیکھیں گے اور اس کے بعد چاول ڈال کے اس کو اچھے مکس کر دیا یہ بھی دم پر رکھ دیا اور یلو فوڈ کلر میں اس میں ایٹ کر دیا کیونکہ مجھے یلو یلو چاول چاہیے تھے مجھے بلکل ویسے چاول چاہیے تھے جیسے پالک کے ساتھ میں نے سوچا تھا سیمپل ترکی والے بنا رہی میں نے کہا یلو یلو ہی بناتی ہے پالک آئی تھی میں نے کہا پالک بھی فٹا فٹ سے کار لیتی ہوں اور آٹا میں تھوڑی دیر کے لیے مل کے رکھ دیتی ہوں اس کے بعد بڑی اچھے سے گند بھی جاتا ہے اور بہت زیادہ محنت بھی نہیں لگتی ہے بڑا بڑ سے گند جاتا ہے میں نے اس کو تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اتنے زیادہ اپنے اور کام کر لیا میں نے اس کو دو مکیاں دے دیا اور ہمارا آٹا یہ بھی گند گیا ہے یہ بھی ہماری ٹینشن وہ بھی گتم ہوگی ہے بس اوپر سے ہلکا سا ہمیں پانی لگا دیتی ہوں ہلکا سا نا اور بس ہی ساتھ ہی بھی فریج میں رکھ دوں گی اور میں نے کہا چلو پکوڑے بھی بنا لیتی بلکل ہی سیمپل افتاری ہو گئی تھی پالک چاول تو میں نے کہا پکوڑے بھی بنا لیتی سیمپل کھانا بھی ہو جائے گا دیسی بھی ہو جائے گا بس ہی میں نے فرائز کی طرح میں نے آلو کٹ کیا ساتھ پالک لے لی پیاز اور دو تیر میں نے گرین چلی لے لیتی باقی آپ لوگ کہیں گے ہمیں پکوڑے بنانے آتے ہیں میں اپنی روٹین شیئر کرتی اس لئی میں نے آپ کو دکھا دیا نمک ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی میں نے اس پر گرم مسالہ نہیں ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کیا ہے جیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر ایڈ کیا ہے اور سابو دھنیا ایڈ کیا ہے سابو دھنیا کا فلیور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں ہمیشہ مسل کا اس کو ایڈ کرتی ہوں اور ساتھ ہی میں نے کسوری میتھی بھی اس کو ایڈ کیا ہے یہ بھی مجھے بڑا مزیے کی لگتی ہے اس کا فلیور بھی جو نا پکڑو ابھی سپیشل اگر آپ لوگ کسوری میتھی اور سابو دھنیا نہیں نا ایڈ کرتے ہیں لازمی ایڈ کیجئے گا آپ لوگ کو بڑا اچھا ٹیسٹ لگے گا ساتھ ہی میں اس میں تقریبا بیکنگ پاوڈر بھی ایڈ کرتے ہیں ایک تو اندر سے سوفٹ بنتے ہیں اوپر سے کرسپی بنتے ہیں آپ لوگ بھی ایڈ کر کے دیکھیں گے اگر آپ لوگ نہیں ایڈ کرتے ہیں میں لازمی ایڈ کرتی ہوں بازی ساتھ ہی میں بیسن ایڈ کر دوں گے اپنا بہت زیادہ پانی ریلیز کرتی ہے چھوڑتی ہے اس لیے میں ابھی پانی اس میں ایڈ نہیں کروں گی ابھی میں اس کو چھوڑ دوں گی اور بات میں پانی اگر ضرورت ہوگی بات میں ایڈ کروں گے جب میں اس کو فرائے کرنے لگوں گے بس ہی یہاں پہ ساتھ ہی میں نے کہا فروٹ چارٹ بھی فٹا فٹ سے ریڈی کر لیتی ہوں اور بس جو ہے میں نے بنانا کر دی باقی سارے فروٹس ہیں بس بنانا ہی رہ گئتے ہیں فٹا فٹ سے بنانا بھی کٹ کر کے اس کو بھی پوری کر لیتی ہوں اور یہ فروٹ چارٹ بھی ریڈی ہو گئی اور یہ دیکھیں پکوڑوں کا مکسٹر یہ دیکھیں پانی اپنا کتنا زیادہ چھوڑا ہے اس پہ پانی کی بلکل بھی ضرورت نہیں رہی پانی ایڈ کیا جائے اگر ہو تو بلکل ایک خون کریں جب میں بہت لیکی پکوڑیں نہیں بناتی مجھے نہیں بہت زیادہ پیال جاتے ہیں مجھے ہارڈ ہارڈ جو بیٹر ہوتا ہے اور میں اسی طرح سے بناتی ہوں بس یہ گرم آئل میں میں نے پکوڑے بھی ڈال دی ہیں اور آج مجھے ریکویسٹ آئی ہوئی تھی کیا آپ پانی اپل کا کیا بناتی ہیں پوری ڈیٹیل میں ریسیپی دے دیں نہ مجھے یاد نہیں ہے میری کوئنسی سسٹرن ریکویسٹ تھی تھی میں نے کہا میں بتا دیتی ہوں میں یہ پانی اپل کا ٹینگ بناتی ہوں پانی اپل کا ٹینگ بناتی ہوں آپ کو بوٹل میں نظر آ رہے ہیں چینی کا شیرہ نہیں بناتے ہیں ہم لوگ چینی نہیں گھولتے ہیں ہم لوگ شیرہ بنا کر رکھتے ہیں میں نے ہس پہ ضرورت جتنا مطلب کہ آپ کو دونٹ جیتے ہیں میں نے دو چھمٹوں میں ٹینکیں ایڈ کر دی ہے پانی اپل والے اگرد شیرہ بنا کر رکھتے ہیں ہم لوگ چینی کبھی نہیں گھولتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ یہی مطلب کہ یہی ڈالتے ہیں شیرہ ہی بنا کے رکھتے ہیں شیرہ بنا کے ہم لوگ فریج میں رکھ دیتے ہیں باہر نہیں رکھنا فریج میں رکھنا ہے شیرہ ایڈ کیا ساتھ ہی دو چمچ ٹینگ ایڈ کیا اور ساتھ ہی لیمن بھی ایڈ کر دیتا ہے اسے فلیور بڑا اچھا آجائے بس تھنڈا پانی ایڈ کر لو بہت گنمی ہے تو کیوبز بھی ایڈ کر لیں بس یہ آج کی ماشاءاللہ سے ہماری یارمی افتاری تھی ساتھ میں نے پالا گوش بنایا تو اوپر میں نے دیسی گھیری ڈال دیتا بھی دو چمچ میں نے اس میں دیسی گھیری ڈال دیتا اور یہ ہماری یالو چاول بھی ریڈی تھے ساتھ پکوڑے تھے اور بلکل سمپل کھانا تھا دیسی کھانا تھا آج میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا بلکل سمپل آج ہماری افتاری تھی اور الحمدلیلہ الحمدلیلہ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جو اتنا کام ہے اللہ پاک ہمارے رسک میں برکر ڈالے آمین سمپ آمین اللہ پاک آپ سب جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ سب کے رسکیں برکر ڈالے اور ہماری عبادتوں کو ہماری ہم لوگ ٹوٹی پوٹی عبادتیں کرتے ہیں اللہ پاک اس کو اپنی بارگ الہی میں قبول لو منظور فرمائے آمین سمپ آمین بس یہ ابھی افتاری کا ٹائم تھا اور آپ لوگ کہتے ہیں افتاری کرتے ہوئے کلپ بنا لیا گئے تو میں نے کہا کلپ بنا لیتا ہوں اور میں نے کامنا لگا کے چھوڑ دیا تو کلپ بنتا ہی زیادہ بس یہ دیکھیں ہم لوگ ہاف ہاف گلاس ہی پیتے سے زیادہ نہیں پیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اس کا انٹیک کم رکھتے ہیں پانی کا انٹیک زیادہ کرتے ہیں پھر کھایا نہیں جاتا اگر بہت زیادہ جوسیز پیل ہونا تو کچھ بھی کھایا نہیں جاتا ہے ہیوی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ میری بیٹی بھی میرے ساتھ بیٹی بھی سکاف لے کے یہ ابھی افتاری کے ٹائم بڑا خوش ہوتی ہے جب میں ٹیبل پر لگا دیتے ہیں سب کچھ تو ابھی دو تین چار مینٹ ہوتے تو مجھے کہتے ہیں اماں کب کھائیں گے آپ لوگ کب کھائیں گے آپ لوگ کیوں نہیں کھا رہے اس کو بھی نہیں پتا کہ روزہ کھولتا تو ہم کھاتے ہیں تو الحمدللہ سے ماشاءاللہ ہم لوگوں نے یارما روزہ بھی کھول لیا اللہ �ی طرح تعالیے کیا اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے آئیسکرم کھانے کے لیے آگے تھے کل کھانے گئے تھے جس کا کلپ میں نے آج جنف طرح کے بار ریکارڈ کھا لیا تھا کیونکہ کل کی ویڈیو مجھے نے اپلوڈنگ پر لگا دیتی اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے اور بس یہاں پر چوننبر ہم لوگ آئیسکرم کھانے گا تھے کن بلوگ اور هم اس کی آئیسکرم کی آئیسکرم جارتا ہے بڑے مزے کی ہوتی ہے تو ہم نے کہا چلو آج ہم لوگ یہ کھاتے کیونکہ ہم لوگ چمن کھا کھا کے بہت زیادہ تھک گئے تھے یہاں پہ زینب نے بلون لیا اور زینب جنب بڑا خوش ہو رہی کہ اپنی آنی کے ساتھ کھیل رہی تھی اس کی آنی یہاں پہ کہہتی کہ مجھے بلون دے دو مجھے دے رہی تھی تو آج کی آنی ایسے جھوٹی موٹی رونا ہی رو گئی کہ مجھے دے دو تو اس کا کہہتی یہاں پہ بلون لیلیں اب روئیں تو بازی ہم لوگ آئیسکرین کھائیں گے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے لائک ضرور کر دیجئے اور چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر لیے کہ جب میں ویڈیو کو اپلوڈ کروں تو آپ تک نوٹیفکیشن پہنچ کریں اور میں دو بجے ویڈیو اپلوڈ کرتی میں نے کہا آپ لوگ کو ٹائم بھی بتا دوں اگر آپ لوگ کو ٹائم نہیں بتا تو میں دو بجے ویڈیو اپلوڈ کر دیتی ہوں یا دو بجے کے تھوڑا سا بات اور بازی یہ والی کوہ والی آئسکرین تھی بڑے مزے کی تھی سیونٹی روپیس کی تھی فیفٹی والی بھی تھی جونزی مرضی لے لیں اور یہ کریم بلوگ میں جہاں پہ فوڈ ایڈیا بنا ہونا یہی پہ ہے اور بازی آج کا بلوگ یہی تک تا مجھے اپنی دعا میں یار رکھئے گا ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویلوگ کے ساتھ اور اپنی دعا میں یار رکھئے جائے اللہ حافظ ڈاٹا بائے بائے مجھے